دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نابیٹ غریبی میں نام پیدا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِ الكریم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد شخصیت سازی کے بنیاد ایمان ہے ایک انسان اچھی شخصیت ایمان کے بغیر نہیں بن سکتا ایمان ایک ایسا محور اور مرکز ہے اور ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت کو بناتا اور آراستہ کرتا ہے اگر دنیا میں دیکھا جائے تو مختلف قسم کی شخصیت ہیں جتنے شخصیت کو آپ دیکھیں گے ہر شخصیت الگ نظر آئے گی اس لیے یہ شخصیت جو ایمان کی وجہ سے بنی ہے ایمان کے اپنے درجات ہیں ایمان کے اپنے مراتب ہیں لہٰذا ایک شخص جس طریقے سے ایمان کو قبول کرتا ہے اپنے اندار ایمان کو جس طریقے سے پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے اس کی شخصیت بنتی ہے ایمان کے درجات ہونے کی وجہ سے شخصیت کے بھی درجات ہیں ہر شخصیت اپنے میں ایک الگ شخصیت ہے چونکہ ایمان بھی الگ ہے اس کے بھی درجات ہیں اِنَّ الْاِیمَانَ دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلٌ يَتَفَاضِلُ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ اللَّهِ فِيهَمْ اِنْدَ اللَّهِ قَالَ نَعْمُ اِنَّ الْاِیمَانَ دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلٌ امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے مومن ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب کی شخصیت الگ ہے چونکہ ایمان کے درجات اور مراتب ایمان کے بہت سے درجات بیان کیے گئے ہیں جس میں سب سے پہلا درجہ ایمان کے بیان کیا گیا وہ یہ کہ انسان توحید اور رسالت کا اقرار کرے اللہ کی وحدانیت اللہ ایک ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے جس نے یہ کہا گویا وہ صاحب ایمان ہے لیکن یہ ایمان اسلام کے مترادف ہے اس ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ اسے ایمان کہیں چاہے اسلام کہیں اسی طرح کہ لوگ پیغمبر اسلام کے پاس جب آئے وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُولُوا لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسلام نہ جب عرب کے بددو پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے تو رسول اللہ نے کہا تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے اس لئے کہ ابھی تم نے صرف توحید کے اقرار کیا ہے ابھی تم نے صرف رسالت کے اقرار کیا ہے لہذا یہ صرف ابھی تم مسلمان ہوئے ہو ابھی ایمان تمہارے اندر داقل نہیں ہوا دوسرا درجہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اقرار کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اسلام نے جو تعلیم دیئے ہیں اور اسلام نے جن چیزوں سے باز رکھا ہے اور جن چیزوں کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اوپر انسان عمل کرے یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ اقرار اور اعتقاد کے ساتھ ساتھ انسان گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور فرائض کی آئے گی جیسے نماز ہے روزہ ہے ان تمام چیزوں کو انجام دے تیسرا درجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو واقعہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں اسے انسان انجام دیتا رہے چوتھا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اقرار اور اعتقاد کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں اسلام میں واجب ہیں اسے انجام دے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے پانچوں درجہ جو ایمان کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی انسان عمل کرے واجب تو درجہ اسے نماز جو واجب اسے پڑھنا ہے واجب کام جو ہے اسے کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مستحب ہیں اسے بھی اس انسان کو انجام دینا ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو پرہیز کرنا ہی ہے لیکن ان حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مقروم ہیں ان سے بھی انسان پرحیز کرے یہ درجات کے اعتبار سے ہے کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ مکروحات سے بھی پرحیز کرتے ہیں ان کے زندگی میں کبھی ایسا عمل نہیں دیکھا جو فیل مکروح انجام دیا ہو یہ ہمی میں سے لوگ ہیں جو اس طرح کے امور انجام دیتے ہیں چھٹا درجہ جو ایمان کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ انسان مباحات جو چیزیں مباح ہیں اس کو بھی اس خیال سے تر کر دے چھوڑ دے اس کام کو نہ انجام دے یہ سمجھ کر یہ سوچ کر کہیں یہ مباح کام ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے جیسے فضول باتیں کرنا بہت سے لوگ ہیں باتیں کرتے ہیں بے سر پیر کی بولنا شروع کرتے ہیں تو خاموشی نہیں ہوتے ان سے خطائیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہے بولنا صحیح ہے مگر انسان اس سے بھی پرہیز کرے یہ اس طرح کے درجات ہیں اس منزل پر آنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درجہ انبیاء اور ایوسیاء کے درجہ ہے اور اس کو معصومین علیہ السلام نے اکمل الایمان کے نام سے تعبیر کیا ہے لیکن جو اس کے علاوہ اور درجات ہیں جیسے حضرت مغداد ایمان کے آٹھمیں درجے پر فائز تھے حضرت ابوزر نمے درجے پر فائز تھے حضرت سلمان فارسی دسمے درجے پر فائز تھے ان لوگوں کی شخصیت ان لوگوں کی عظمت کا کیا کہنا جتنے مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں جتنے ایمان کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں وہ اسی شخصیت بلند ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان ایمان کے لحاظ سے اتنے بلند تھے اتنے بلند تھے ان کی شخصیت بھی اصحاب میں اتنی بلند تھی کہ حضرت سلمان جیسا کوئی صحابی نہیں تھا اور یہ ایک واحد صحابی تھا کہ جس کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سلمان نے اپنی شخصیت کو اس طریقے سے آراستہ کر لیا ہے اس طریقے سے اپنی شخصیت کو بنا لیا ہے کہ سلمان و منہ اہل الویت سلمان ہم اہل الویت میں سے ہیں تو انسان کی اپنی شخصیت بنانے کے اوپر ہے لیکن شخصیت اتنی ہی عظیم ہوگی جتنا عظیم انسان کا ایمان ہوگا شخصیت اتنی ہی بلند ہوگی جتنا انسان کا ایمان بلند ہوگا آج ہمارے پاس جو ایوان ہے یا تو صرف اقرار توحید و رسالت کی حد تک ہے یا اقرار توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ تعلیمات اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس حد تک ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے جو واقعا ان کے پاس تھا تو جب حضرت سلمان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو اپنے اہل بیعت میں شامل کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کی ایمان کا کیا علام ہوگا ان کی شخصیت کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کے لئے پیغمبن فرمایا کہ علی کل ایمان یعنی کل شخصیت شخصیت کی میراج شخصیت کی انتہا حضرت علی علیہ السلام پر جا کے ختم ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام جیسی کوئی شخصیت نہیں خداوندیالم نے ایسی شخصیت کو ہمارے درمیان بھیج کے دنیا والوں کو یہ درس دیا یہ سبق دیا کہ دیکھو تمہیں اگر اپنی شخصیت کو بنانا ہے تو ان شخصیت کو دیکھو ان شخصیت کو اپنی زندگی کا ایڈیل بناو ان شخصیت کو اپنی زندگی کا نمونہ بناو اگر ان شخصیت کو اپنی زندگی کا ایڈیل اور نمونہ بنا لیا تو واقعاً تم سے بہترین شخصیت کوئی نہیں ہو سکتا ہم علی علیہ السلام کو کتنا سنتے ہیں ہم علی علیہ السلام کا ذکر سننے کیلئے کتنا بیچین رہتے ہیں کوئی مجلس ہو اگر ذکر علی نہ ہو انسان کہتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں کچھ بیان ہی نہیں ہوا لیکن اتنا سننے کے باوجود علی جیسی شخصیت سے کچھ حاصل کر کے اپنی شخصیت اگر نہ بنا سکے واقعاً ایسے پیروے علی ہونے کا کیا فائدہ ہے لہٰذا ہنگ میں اگر اپنی شخصیت کو بنانا ہے اپنی شخصیت کو اگر بلند کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا کرنا ہے وہ ایمان اور ایمان اگر ہمارے اندر آ گیا یہ ایک ایسا سرچشمہ ہے ایک ایسا سرچشمہ ہے جہاں سے انسانیت اور شخصیت کے جتنے اقدار ہیں سب یہی سے پھوٹتے ہیں سب یہی سے پیدا ہوتے ہیں اس سے بہتر نہ کوئی انسان ہوگا نہ اس سے بہتر کوئی شخص ہوگا لہٰذا ایک انسان اگر چاہتا ہے شخصیت سازی تو ان شخصیات سے واپستہ ہو ایمان کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ دنیا میں اچھی شخصیت اپنی بنا سکے اور دنیا میں اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو بہترین اور خوبصورت معاشرہ بنا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب کے لئے موسیقی 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 موسیقی